اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولا ہے وہ بددیانتی کر رہا ہے تو اسلام علیکم گائز تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے کا حام اسلام میں حرام ہے صحیح حدیثیں ہمارے پاس آویلبل ہیں جس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طریقے کے حام کو حرام فرمایا ہے جو حام ہیں وہ منیمائز ہونا چاہیے اور جو شخص اس دنیا میں کسی پر ہارش ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر ہارش ہوگا تو بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس آویلبل ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی حام پہنچانے کو منع فرمایا ہے حام پہنچانا کسی کو بھی حرام ہے اور ہمارے پاس صحیح حدیثیں اویلیبل ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی شخص اپنے سلیو کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد ہی کرنا ہوگا مطلب ایک تھپڑ مارنے پر سلیو کو آزاد ہی کرنا ہوگا یہ اس کا کفارہ ہے ایکسپائیشن ہے اندر حدیثیں موجود ہیں جس میں ایک صحابہ جو ہیں وہ ایک سرونٹ کو مار رہے تھے تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے کہا کہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ پاور رکھتا ہے تمہارے اوپر تو ان صحابی نے اس سرونٹ کو آزاد کر دیا اللہ کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو اللہ تم کو جہنم میں جلاتا مطلب مارنے پر آزاد کر دیا اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں کسی شخص نے سلیو کو تھپڑ مار دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کرو تو یعنی تھپڑ مارنے پر اسلام سلیو کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے کسی بھی طریقے کا حام اسلام میں allowed نہیں ہے اب یہ چیز آپ کو common sense بھی بتا دے گی کہ جب کسی طریقے کا حام اسلام میں allowed نہیں ہے تو جو ریپ ہے وہ حام سے associated ہوتا ہے تو ریپ بھی اسلام میں حرام ہے اور اس کے بعد consent ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا consent کی definition کیا ہے liberal society کی جو consent کی definition ہے وہ کتنی شیکی ہے اس سب چیز کو مفتی صاحب نے بڑے details سے explain کیا ہے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا بینہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس ویڈیو میں میں time stamps بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں اس ساری کی ساری important ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھنے والے تو اس ویڈیو کو ابھی چھوڑ دیجئے اس ویڈیو کو download کر کے یا playlist میں save کر کے اس ویڈیو کو پورا ہی دیکھنا پڑے گا جب ہی آپ کے بات سمجھ میں آئے گی تو مفتی صاحب نے ہر ایک چیز کو بڑے اچھے سے details سے explain کیا ہے اور last میں بتایا بھی ہے کہ کس طریقے صرف کہ females کا بھی consent ہوتا تھا اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں پورا کا پورا ہی دیکھنا پڑے گا تو کسی بھی طریقے کی آپ کے question اور شکی گنجائش آپ کے دل میں نہیں بچے گی جو concubine ہے اس کے ساتھ اگر اس کا جو master ہے وہ consumption کرتا ہے تو کیا یہ rape نہیں ہے چونکہ یہ اس کے consent کے خلاف ہے آپ نے اس کا consent ڈیا نہیں اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کی جنسی زیادتی تو یہ جنسی زیادتی تو rape ہوئی اہاں اگر اس کا consent ہو تو بھی کوئی haraj نہیں ہے تو ساری بات جو ہے وہ consent پہ آکر رکھ جاتی ہے رضامندی کو پر رکھ جاتی ہے یعنی اگر آپ آج کی liberal society میں دیکھیں ایک آدمی چاہے وہ married ہی کیوں نہ ہو اگر وہ out of the way جا کر کسی عورت کے ساتھ sexual intercourse کرتا ہے consumption کرتا ہے اور رضامندی کے ساتھ تو court کو کوئی problem نہیں ہے بیوی کو problem ہو سکتی ہے court کو کوئی problem نہیں ہے law کو کوئی problem نہیں ہے یہ legally یا معاشرے میں immoral بھی نہیں سمجھا جاتا میں liberal معاشرے کی بات کر رہا ہوں تو ساری بات آتی ہے consent کے اوپر تو آج consent کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ consent ہے کیا اور میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا جو آج کی اس live کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے کہ وہ اس کو آج note کر لیں اور بہت غوث سے سنیں کہ consent کیا ہے دیکھیں ایک امریکہ میں اور یورپ میں ایک تنظیم ہے یہ NGO ہے non-governmental organization ہے اس کا نام ہے plant parenthood آپ اگر google کریں گے تو آپ کو اس کی پوری history مل جائے گی اس کا official page کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اس کے official page کے اوپر consent اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے screen کے اوپر یہ آ جائے گا یہ پوری عبارت یہ پورا text وہ کہتے ہیں کہ consent کے پانچ میارات ہیں پانچ standards ہیں f r i e s اگر آپ اس کو ایک لفظ بنا کر پڑھیں گے تو ہیں fries یعنی french fries تو مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد french fries تھوڑا سا آپ کو برے لگیں گے اس لیے اگر آپ اس کو aloo کا chips کہیں تو زیادہ بہتر ہے تو fries کیا چیز ہے یہ consent کی definition ہے consent یعنی مرد اور عورت کے درمیان اگر consumption ہو رہا ہے تو consent کو ہم کیسے مانیں کیسے سمجھیں کہ consent ہے full رضا مندی ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک point بھی miss ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ full رضا مندی نہیں ہے اور اس میں مرد کے خلاف case ہو سکتا ہے rape کے charges اس پر لگ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ freely given freely given کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو consent ہے یہ آپ کی choice ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی pressure نہیں ہونا چاہیے کوئی manipulation نہیں ہونا چاہیے کسی طرح کا influence نہیں ہونا چاہیے drug یا alcohol کا پتا چلا کہ مرد نے عورت کو drug پلا دیا اور اس کے ساتھ اس نے consumption کر لیا تو یہ freely given کا violation ہوا یہ consent نہیں ہے پاس سمجھ میں آتی ہے reversible reversible کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک منطبہ عورت نے consent دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جب تک consumption چلتا رہے گا intercourse چلتا رہے گا یہ consent باقی ہے بلکہ عورت کسی بھی موقع پر اس کو reverse کر سکتی ہے تو لکھا ہے کہ anyone can change their mind about what they feel like doing anytime even if you have done it before and even if you are both naked in bed یعنی اگر اس حال میں بھی ہیں کہ دونوں بستر میں برہنہ ہیں لیکن بہت قریب ہے کہ consumption ہو گیا ایک دم mind بدل گیا اور consent ختم کر دے عورت تو یہ اس کو حق ہے اس کے بعد اگر مرد کوئی آگے بڑھے گا تو یہ rape ہو جائے گا تیسری چیز ہے informed informed کا کیا مطلب ہے یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کے تعلق سے مکمل معلومات پہلے دے دینی چاہیے you can only consent to something if you have the full story for example if someone says that he will use a condom and then they don't there isn't full consent واضح ہے بالکل جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لئے بتا دوں کہ ایک مرد نے کہا جی condom use کروں گا لیکن نہیں کیا تو یہ California کی court میں اس کو shelving بولتے ہیں California کی court میں 7 October کو پچھلے سال ہی یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ civil crime ہے کہ کیونکہ consent جو ہے وہ fully informed ہونا چاہیے وہ نہیں پایا گیا چوتھی چیز ہے enthusiastic اس کا مطلب کیا ہے when it comes to sex you should only do stuff you want to do not things that you feel you are expected to do میں اس کے بارے میں درہا تفصیل سے بات کروں گا آگے اس کے بعد ہے specific saying yes to one thing like going to the bedroom to make consumption سے پہلے جو touching ہوتی ہے اگر وہ کر رہی تو اس کا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا اور اس میں بھی جو enthusiastic ہے enthusiastic کا کیا مطلب ہے plant parenthood کے نزدیک اور میں اس organization کو یہ کہہ سکتا ہے بھئی یہ تو اس organization کی definition ہے بھائی اس organization کی definition کی بنیاد پر پورا معاشرہ چلنا ہے امریکہ میں laws بننے ہے جو western liberal society وہ اس organization کے بنیاد پر چل لئی ہے یہ اتنا بڑی organization ہے جس کے پاس billions of dollars ہیں تو enthusiastic کیا ہے asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this okay I'm sorry لیکن بات کو بہت واضح کرنے کے لیے مجھے کچھ طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں مثلا ایک آتمی اور ایک مرد اور عورت جمع ہیں oral sex چلا ہے اب مرد جو ہے وہ اس کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اجازت لے کہ میں اس کو ایکشوال sex ہے کہ میں وہ کرلوں وہ کہے گے ہاں جی ٹھیک ہے کرلو چلو بھئی آگے بڑھو اگر اس نے نہیں پوچھا یہ ریپ نو دیکھو بھائی کسی بھی وقت آپ مرد یا عورت سے کہتے کسی بھی وقت تمہارا ذہن کسی بھی لمحہ ہے اگر بدلنا چاہے فورا بدل جائے مجھے بتا دینا میں فورا رک جاؤ گا اور ناٹ اونلی یہ آگے کہتا ہے پیریادکلی چیکنگ ان ویڈیو پارٹنر چلو بھائی آگے یہ ہے کنسنٹ تو اس طرح یہ ایک ایسا کنسنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے تاکہ بیڈ میں یہ وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک جب کنزومیشن ہوتا ہے تو مرد لیڈ کرتا ہے لیکن آپ کنسنٹ کو اس طرح ڈیفائن کریں کہ مرد لیڈ نہ کرے عورت لیڈ کرے اس لیے کنسنٹ کی یہ ڈیفینیشن کی گئی ہے تو اب یہاں سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ریورسیبل انفارمڈ اور اندوزیاسٹک ہے یہ جو ریورسیبل ہے کیا واقعی کنسنٹ لیبرل سوسائیٹی میں ریورسیبل ہوتا ہے ایسا نہیں میں کئی مثالیں آپ کو دوں گا ضرور نہیں کہ ساری کہ ساری مثالیں جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے سیکس اور کنزومیشن سے ریلیٹیڈ ہوں دیکھیں آپ ڈیموکریسی میں ووٹ دیتے ہیں ووٹ آپ کا کیا ہے ووٹ آپ کا کنسنٹ ہے کیا آپ ووٹ دے کر ریورس کر سکتے ہیں اگلے الیکشن سے پہلے پہلے نہیں کر سکتے تو آپ کا جو کنسنٹ آپ نے پولیٹیکل لیڈر کو دیا ہے اور یہ یاد رکھی ہے کہ ایک آدمی اور مرد اور عورت جب ایک بیڈ میں ہوتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی پرسنل معاملہ ہے اس سے سوسائیٹی کو کوئی لینے دینا نہیں لیکن جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو پوری سوسائیٹی کو پر فرق پڑتا ہے تو یہ جو ووٹ ہے یہ آپ کا کنسنٹ ہے لیکن آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے اسی طریقے سے انفارمڈ انفارمڈ کیا آپ کو مثال دیتا ہوں انفارمڈ کا مطلب یہ کہ آپ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں لیکن اگر ذرا سے اس کی خلاف فرضی ہوئی تو کیا آپ اپنے کنسنٹ کو ریورس کر سکتے نہیں کر سکتے مثال آپ نے مثلا ایک وزیر آزم کو یا صدر کو ووٹ دیا یعنی کنسنٹ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لیٹ کرو لیکن آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ جنگ نہ کرے مثلا امریکہ میں آپ نے ووٹ دیا اور بائیڈن جو ہے وہ جنگ نہ کرے اور بائیڈن نے یہ پرامیس بھی کیا کہ میں جنگ نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد حالات ایسے آئے کہ بائیڈن کو جنگ کرنی پڑی تو ہو ایسا بھی ممکن ہے تو بھائی کنسٹ کا کوئی ایک میار تو تے ہونا چاہیے کوئی بھی میار سوسائیٹی میں تے نہیں ہے اور ایک اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت اگر خود ہی اپنا کنسٹ دے رہا یہ بھی ضرور نہیں بلکہ ایکسپرٹ سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کیس ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک شخص کو سائیکائٹرک ہیلپ کی ضرورت تھی لیکن اس کے مرضی کے خلاف اس کا وہ ٹریٹمنٹ کیا گیا وہ شخص جو ہے کورٹ چلا گیا تو لیکن کورٹ نے جو رول کیا وہ یہ کیا کہ آپ کے کنسنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کے طریقے کار ان کے تکردہ جو اصول و زوابی تھے ان کی روشنی میں آپ کو ٹریٹمنٹ دیا گیا تو آپ کا کنسنٹ ہو یا اس کنسنٹ اف ایکسپرٹ کو ایکسپرٹ مانا جاتا ہے یعنی اگر کوئی آدمی خود کنسنٹ نہ بھی دے لیکن ایکسپرٹ کی طرف سے کنسنٹ رضا مند دی تو اس کو مانا جائے گا اب آ جاتے ہیں ایک اور پوائنٹ کے لیے کنسنٹ کے لیے دو ریکوائرمنٹ مغربی معاشرے میں ایک ہے کپیسٹی اور ایک کمپیٹنس اس کی مثال دیتا ہوں مثال یہ کہ ایک بارہ سال کی تیرہ سال کی لڑکی ہے بظاہر وہ اس میں کپیسٹی ہے کہ اس کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کیا جائے وہ کر سکتی ہے چودہ سال کی پندرہ سال کی لڑکی کر سکتی ہے لیکن لیگلی اس میں کمپیٹنس نہیں ہے یہ لڑکی کرے گا کہ وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں ابھی شاید امینڈمنٹ ہوا ہے 21 سال سے کم عمر کی لڑکی شادی نہیں ہو سکتی کیوں بھائی پارلیمنٹ کے ممبران کمپیٹنس ایک لڑکی کے کمپیٹنس کو کیوں سیٹ کریں گے اس کا کنسنٹ کہاں گیا وہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں بیس سال کی میں بھی شادی کروں لیکن لاؤز کو اجازت نہیں دے گا امیرکا میں اکثر اسٹیٹس کے اندر 18 سال کی مرے کچھ اسٹیٹس کے اندر سولہ سال کی عمرے اگر پیرنٹس کی اجازت ہو تو گویا کہ آپ کے کنسنٹ کو پارلیمنٹ یا کانگریس تے کرتی ہے کہ آپ کے کنسنٹ کو مانے یا نہ مانے اتنے فلاوز ہیں اس یورپین سٹینڈرڈ میں کنسنٹ کے اب اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے ایک اور میں مثال دیتا حکومت اجازت دے مرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے تو بھئی کنسنٹ ہے وہ آقل ہے بالغ ہے وہ رضا مندی کے ساتھ مرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے لیکن اس کی باڈی کے اوپر اس کی مرضی نہیں ہے جب مسئلہ مرنے کا آتا ہے تو کنسنٹ کدھر گیا تو یہ جو کنسنٹ ہے یہ اتنا زیادہ ویگ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے جو ہم لبرل سوسائیٹی سے لیتے ہیں اب جو اس پوری میں نے کنسنٹ کے اوپر گفتگو کی اس کا ریزلٹ کیا ہے سب سے پہلا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آ آ آ آ کنسنٹ کے لیے لبرل معاشروں میں بھی مکمل انفرمیشن ضروری نہیں دوسری بات یہ ہے کہ کنسنٹ ہمیشہ ریورسیبل نہیں ہوتا اس کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ماہرین کا فیصلہ ہو جائے تو ابھی کنسنٹ کافی ہے اب میں آتا ہوں آپ کو جنگ کے اوپر لے کر آتا ہوں مان لیجئے جنگ ہوئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اور اس میں غیر مسلم خواتین مثلا قیدی بنا کر لائے گئے ان کو باندھیا اور کانکیومائن بنا لیا گیا ان کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا سوال یہ کہ کیا ان کا پتہ ہونا کنسنٹ کیلئے ضروری ہے نہیں ضروری ہے لیبرل سوسائیٹی سے میں نے مثال دے دی مان لیجئے ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ کنزومیشن کرے گا کیا وہ اس کنسنٹ کو ریورس کر سکتی ہیں اگر وہ اس جنگ کی رضا مندی نہیں دی تھی لیکن اس کے لیڈروں نے تو دی تھی اس کے شوہر نے دی تھی اس کا شوہر بطور سولجر اس جنگ میں شریک تھا تو ماہرین کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ملک کے لیڈر نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس لیڈر کے ساتھ جو عوام ہیں شامل جو عورت شامل ہیں ان کو باندی بنایا جائے گا اس کی مثال دیتا ہوں جب جنگ قادسیہ ہوئی یعنی پرجین ایمپائر کو ختم کیا گیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کی تین شہزادیاں ان کو باندی بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ ان کا کیا کرنا ہے یہ تو شاہی خاندان کی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ نے کہ میں تو آزاد کرتا اپنا حصہ حضرت علی نے آزاد کیا حضرت عمر نے آزاد کیا بقیہ سب لوگوں نے آزاد کیا تو ان تین باندیوں میں سے ایک باندی کی شادی حضرت حسین سے ہوئی ایک لڑکی کی شادی ایک شہزادی کی شادی حضرت ابوبکر کے بیٹے سے ہوئی اور ایک شہزادی کی شادی جو تیسرے نمبر کی تھی اس کی شہزادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوئی تو باقاعدہ شادیاں ہوئیں اور ان کی رضامندی سے ہوئیں تو یہ دراصل وہ خواتین جو جنگ میں شامل ہیں ان کو باندی بنا جائے گا اب اگر کوئی یہ کہ ان کا کنسنٹ نہیں تھا ان کا کنسنٹ میٹر اس لئے نہیں کرتا کہ ان کے ملک کے ماہرین کا کنسنٹ تھا کہ ہماری عورتوں کو باندی بنا لی جائے تب بھی ہم جنگ کریں گے اچھا اب میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے اور یہ میرا لاس پوائنٹ ہے اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ نور میں آیت نمبر تینتیس اللہ تعالی فرماتا ہے اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور جو مکاتبت کرنا چاہے مکاتبت کس کو کہتے ہیں مکاتبت کہتے ہیں بائنگ یور سلیوری بائنگ یور فریڈم کہ آپ اگر اپنے آقا کو مثلا یہ کہ میں تم کو دس ہزار روپے ایک لاگ روپے دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو اس کو کہا جاتا ہے مکاتبت یہ ایک طرح کا معاہدہ تو اللہ فرماتا ہے اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے یعنی تمہارے غلاموں میں سے تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو اور اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کی رائی یہ تھی کہ یہ جو مکاتبت کرنا ہے یہ واجب ہے کیا مطلب یعنی ایک غلام اور باندھی اگر اپنے آقا سے یہ کہے کہ مجھے تو مکاتبت کرنی ہے یعنی میں اپنی فریڈم کو خریدنا چاہتی ہوں یہ لو پیسے اور مجھے کرو آزاد تو غلام کے لیے آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا اب اگر اس باندھی کے پاس پیسے نہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے اللہ تعالی نے خود بتا رہی آگے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پیسے دو اللہ تعالی نے تمہیں مال دیا ہے تم مال کے ذریعے اس کی مدد کرو زکاة کے جو مسارف ہیں ان میں سے ایک مسرف اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانا ہے ضروری ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اس کی مدد کریں اب میں ایک انسیڈنٹ سیرس سے سنا دیتا ہوں یہ ہے یہ تفسیر بغوی کا میں نے حوالہ دیا کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی حضرت عمر کی جو بات ہے وہ آپ نے جھوٹ کہہ دی یہ تفسیر بغوی کا حوالہ ہے انسی بن مالک نے منع کیا کہ نہیں میں تو مقاتب نہیں بناوں گا انہوں نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کر دی حضرت عمر اپنا درہ لے کر پہنچ گا انسی بن مالک کو سزا دینے کے لیے کہ تم نے قرآن کی مخالفت کیسے کر دی اگر کوئی غلام اور باندی کہتے ہیں کہ مقاتب بناو تو مقاتب بنانا پڑے گا اب آگے چلیے یہ ہے میری لاسٹ پوائنٹ آج کا مسند احمد میں ایک روایت ہے اور یہ ام المؤمنین جوہریہ بنت الحارس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ان کے نکاح کا واقعہ ہے قبیلہ حوازین سے یہ آتی ہیں جب حنین کی جنگ ہوئی اور حوازین کے جو لوگ ہیں وہ قید ہو کر آئے تو ان میں جوہریہ بنت الحارس بھی تھی یہ بھی باندی بن کر آئیں اور یہ کس کے حصے میں گئیں یہ ثابت ابن قیز ابن شماس ایک صحابی ہیں ان کے حصے میں آئیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں معاف کیجئے گا حضرت جوہریہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی وجی خاتون تھی ان کو یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے جس کے حصے میں وہ آئے وہ آسانی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے ایسا نہیں تھا اب حضرت جوہریہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی فقاتبتوہ علا نفسی میں نے ثابت ابن قیس کو سے مقاتبت کر لیا میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی مجھے آزاد کرو ثابت ابن قیس اس کو مسترد نہیں کر سکے کیونکہ قرآن کا حکم ہے فقاتبوہ مسترد نہیں کر سکے اس کے بعد وہ رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے مقاتبت کر لی ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی اور یہ آپشن بھی رکھا کہ اگر تم اس سے بہتر آپشن چاہو میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا اور تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مرضی کے ساتھ نکاح کیا اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے مان لیجئے وہ اپنی آزادی کو خرید لے اور آزاد ہو جائے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں مسلم سوسائیٹی اس کی مدد کرے گی لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نئی بھائی مجھے مقاتب نہیں بننا ہے یا پیسے بہت زیادہ ہیں میں اس کو افورڈ نہیں کر سکی میں باندھی ہی رہنا چاہتی ہوں تو اس نے کنسنٹ دیا ہے باندھی بننے کا اور اس کنسنٹ کے بعد پھر وہ اپنے آقا کے ساتھ اپنے مولا کے ساتھ اپنے ماسٹر کے ساتھ جس کو ماسٹر کہنا غلط ہے لیکن لفظ چکے وہ ہی استعمال ہے وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے کہ جس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اس کی ایکچول وائف ہے لیکن اس کا درجہ وائف سے کچھ کم ہوگا اگزیکٹ وائف نہیں ہوگا لیکن وائف سے کم ہوگا لیکن اس کو میسٹرس نہیں کہا جائے گا اس کو سائٹ چک نہیں کہا جائے گا اس کو گروپی نہیں کہا جائے گا اس کو رکھیل نہیں کہا جائے گا بلکہ معاشرے میں اس کا مقام ہے معاشرے میں اس کا مرتبہ ہے تو وہ جب کوئی بھی باندی کنزومیشن کرتی ہے اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ دراصل وہ مکاتب ہونے کے اسٹیٹس کو ختم کر کے یہ کنسنٹ دیتی ہے کہ نئی جی میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی تو کنسنٹ تو ہے موجود تو وہ کنسنٹ جو مغرب کا میعار ہے جو لبرل سوسائیٹی کا میعار ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں وہ تو اتنا شیکی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اس روایت اور آیت سے یہ پتا چلا کہ باندی جب مسلمان گھر میں آئے گی تو وہ کنسنٹ دے کر آئے گی اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کوئی ریپ کر دیا کرتے تھے یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولا ہے وہ بددیانتی کر رہا ہے اور اگر کوئی شخص میرے اس پوری پرزنٹیشن کے اوپر تفسیرہ کرنا چاہے تو تفسیرہ کرے اور ان چیزوں کو ریفیوٹ کرے ہاں اگر آپ تاریخی روایت سے ریفیوٹ کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تار تاریخی کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف پیش کریں گے تو تاریخی روایت کو دیوار پر مر دیا جائے گا تو یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب ہے آئی رونو کے آگے کے سوال بھی کور ہو گئی کہ نہیں